مجھے حال سلوہ فریاد کر رہاں فریاد کر رہاں میں تب سے فریاد کر رہاں فریاد کر رہاں فریاد کر رہاں کب سے میرا کب سے میرا کب سے اشم عرب سے خودوں رہے سکوئی سکوئی انتظام جائے جائے حضور ہے سکوئی انتظام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لئے حاضر غلام ہو جائے یہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے ہو 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 جو ان کی یاد میں آ صوبہ آنے والے ہیں ہیں جو ان کی یاد میں آ صوبہ آنے والے ہیں جو ان کی یاد جو ان کی یاد میں آسوں بہانے والے ہیں ہیں انہیں حضور مدی نہ بولانے والے ہیں انہیں حضور مدی نہ بولانے والے ہیں جو ان کی یاد خدا کی یاد میں نکلے جو آنکھ سے آنسوں خدا کی یاد خدا کی یاد یاد میں نکلے جو آنکھ سے آنسوں وہ آنسوں 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 آتی شہدو زقب جانے والے ہیں وہ آنسوں آتی شہدو وہ آنسوں آتی شہدو زقب زقب جانے والے ہیں جو ان کی یاد اے آشقان محمد ادب سے بیٹو یہاں اے آشقان اے آشقان محمد اے آشقان محمد محمد ادب سے بیٹو یہاں محمد وہ کچھ ہی دیر میں تش حریف لانے والے ہیں وہ کچھ ہی دیر میں تش حریف لانے والے ہیں جو ان کی یاد میں آ صوبہ آنے والے ہیں انہیں حضور محمد نا بولانے والے ہیں جو ان کی یاد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآخبت المتقین وعلا عباد اللہ صالحین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الطوابین ویحب متطحرین او کما خال بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْاَنَّهُمِّ الظَّلَمُ أَنفُسَهُمْ جَعُوكُ فَاسْتَغْفِرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُهُمْ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمَةَ کَمَا خَالَ اللَّهُ تَعْلَى فِي شَانِ حَبِيبِي وَعَظْمَتِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا عَيُوَ اللَّهِينَ عَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صل اللہ علیہ نبی الامی وعالی وسلم صلاتم وسلام علیکہ یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم مبارک ہو مومنوں آئی شبِ بہرات مبارک ہو مومنوں آئی شبِ بہرات رحمت خدا کی بن کے چھائی شبِ بہرات ربِ خدیر بندے سے کہتا ہے مانگ لو میں نے ہی اس لیے بنائی شبِ بہرات کرتے رہے تعلیبان کرتے رہے تلاوت عبادت تمام رات خود مصطفیٰٰ نے ہی سے منائی شبِ بہرات خود مصطفیٰ نے ایسے منائی شب بارات سنت رسول کی ہے زیارت خبول ہو سنت رسول کی ہے زیارت خبور کی کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب بارات کیجئے کچھ ان کے حق میں بھلائی شب بارات داڑکن ڈائجسٹ اوگل برگا مرر کے سامائین ناظرین اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر حسان ہیں اور اس کے حبیب پاک کا نالے نپاک کا صفحہ و تصدق ہے کہ آج پھر سے ہماری زندگیوں میں یہ مبارک و مسعود عظمت والی رات جس کو قرآن نے لیلہ مبارکہ کہا ہے یہ شب توبہ بھی ہے یہ شب نجات بھی ہے یہ شب مغفرت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس شب میں اپنے بے شمار بندگانِ خدا کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے یہ عظیم شب میں ہم تمام انشاءاللہ کچھ اہم باتیں اس شب کے مطالق اور دور حاضر میں فی زمانہ جو مسلمان امت مسلمہ پر جو مسائب و علام اور آزمائش کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اس پر اختصار سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے یہ شب بارات رات ہر رات آتی ہے ہر رات ہر دن اللہ کی تخلیق کردہ ہیں لیکن راتوں میں کچھ مقصوص راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بطورِ توفہ و بندگانِ خدا کو عطا فرماتا ہے جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں نرس شابان کی ایراد شب بارات ہے رمضان المبارک کی ستائیسویں شب شب خدر ہے اور سرکارِ دجہان سرورِ کائنات فخرِ موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عروج عطا ہوا وہ شب مراج ہے اس شب بارات میں اللہ تعالیٰ جو احتمام فرماتا ہے جس کو سرکارِ دجہان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نس شابان کی رات میں نے دیکھا کہ سرکارِ دجہان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک پر نہ پائے گئے تو آپ کی تلاش میں جب باہر نکلی تو میں دیکھتی ہوں کہ آپ جنت البخی میں ہیں اور وہاں پر آسمان کی طرف چہرہ کیے ہوئے دعا میں مجھول ترسے تھی وہ قبیلہ بن مقلب کا قبیلہ ہے جن کے پاس لاکھوں کی تعداد میں بکریہ ہیں اور ان بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش و مقفرت فرماتا ہے تو اندازہ لگائیں کہ یہ رات کتنی عام بخشش و مقفرت کی رات ہے اس رات میں کتنی عام بخشش و مقفرت ہوتی ہے تو لہذا اس رات میں بھی چند لوگ ایسے محروم ہیں کہ اتنی عام بخشش و مقفرت کا اعلان ہونے کے باوجود چند لوگ جن کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہیں جن کے دل میں حسد ہے اور دوسرے جو ختل کرتے ہیں چند احادیث میں دو صفات کا ذکر آیا ہے چند احادیث میں آٹھ صفات کا ذکر آیا ہے جو تکبر کرتے ہیں جو حسد کرتے ہیں جن کے دل میں کینہ ہیں اور جو ختل کرتے ہیں اور کافر ان کی بخشش و مقفرت نہیں ہوگی جو کپڑا جو ہے ٹکھنے کے نیچے لٹکاتے ہیں اس سے مراد تکبر ہے تو لہٰذا اس زمن میں ایک حدیث پاک سرکار دجہان صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہے اور سرکار اشاء فرماتے ہیں کیا تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ اکرام اقدم تجسس میں فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بے شک ہم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہیں اتنے میں ایک سرکار فرماتے ہیں جو اس دروازے سے پہلے آئے وہی جنتی ہے اتنے میں ایک انساری صحابی وضو کر کے ان کے داڑی سے وضو کے خطرات گر رہے تھے ہاتھ میں چپل لیے پاپوش لیے آ رہے ہیں تو سرکار ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں دیکھو یہ جنتی ہے دوسرے دن وہی وقت صحابہ اکرام کے درمیان سرکار تشریف فرما ہیں دوسرے دن بھی سرکار فرماتے ہیں تم جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو دوسرے دن بھی وہی صحابی تشریف لاتے ہیں اور سرکار اشارہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جنتی ہے تیسرے دن بھی یہ کی معمول ہوتا ہے تو تیسرے دن بھی سرکار انہی کی طرف بشارہ کر کے فرماتے ہیں دیکھو یہ جنتی ہیں تو سرکار فرماتے ہیں سرکار کا جب ارشاد حضرت عبداللہ بن عمر سنتے ہیں ان کو تجسس ہوتی ہے یہ انساری صاحبی کا ایسا کون سا فرمان کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر ان کو تجسس ہوتی ہے وہ انساری صاحبی کے گھر چلے جاتے ہیں اور ایک بہانے سے کہتے ہیں کہ میرے آج والی صاحب کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی ہے تو لہذا میں آپ کے گھر خیام کرنا چاہتا ہوں تو وہ انساری صاحبی آپ کو اجازت دے دیتے ہیں آپ رات میں خیام فرماتے ہیں راج بھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو تجسس ہے کہ یہ کون سا عمل ایسا کرتے ہیں جن جس عمل کے وجہ سے سرکار انہیں جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں تو وہ رات بھر دیکھتے ہیں رات میں اشادہ کر کے آئے رات کے وظائف وغیرہ پڑے پھر آپ اس کے بعد دیکھا رات اٹھتے ہیں رات کے تہائی سم اٹھتے ہیں یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے تحجد کا وقت بھی گزر گیا اس کے بعد سے ایسی بھی کوئی عنمن نہیں تھی جو گھر چھوڑ کر آپ کے گھر آکھیں میرا مقصد یہ تھا کہ سرکار دجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تین مرتبہ جنت کی خبری عطا فرمائی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایسا کون سا عمل ہے جو آپ دیکھنے کے لیے میں آپ پوری رات آپ کے دھر خیام کیا لیکن آپ وظائف پڑھیں وظائف پڑھنے کے بعد آپ تو دیکھنے کے خابل ہے وہ مقام و مرتبہ جو تقبر اللہ ہے وہ مقام و مرتبہ کسی شئے کو تمہیں عطا نہیں کرے گا وہ تمہیں تباہ اور بات کر دے گا وہ عزت و چشورت جو تقبر عطا کرے تمہیں وہ عزت و چشورت کوئی کام کی نہیں ہے وہ دولت جو تمہیں تقبر عطا کرے وہ دولت کسی کام کی نہیں ہے تو لہٰذا ایسے دولت ایسے علم ایسے مقام و مرتبہ سے توبہ کریں آجز ہی اختیار کریں آجز ہی میں بندے کا عروج ہے آجز ہی میں بندے کا کمال ہے تو لہذا آجز انسان کی توبہ خبول ہوتی ہے آجز انسان کو یہ اللہ تعالیٰ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے آجز انسان کو یہ اللہ پسند فرماتا ہے تو لہذا یہ رات میں آجز انسان کی توبہ خبول ہوتی ہے بخشش و مقفرت ہوتی ہے تو لہذا یہ رات یہ رات بخشش و مغفرت کی رات ہے یہ رات پکار پکار کر گہتے ہیں کہتی ہے کہ آؤ میرے دامن میں یہ رات سرکارِ دجال صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت خود آسمانِ دنیا پر متجلہ ہو جاتا ہے مغرب کی نماز سے ہی غروبِ آفتاب سے ہی آسمانِ دنیا پر متجلہ ہو جاتا ہے اور پکار کر اس کی رحمت سزا دیتی ہے آؤ مجھ سے مغفرت طلب کرو میں تمہیں بخشش و مغفرت عطا کروں گا آؤ میری بارگاہ میں رسک طلب کرو میں تمہیں رسک عطا کروں گا آؤ میری بارگاہ میں دعا کرو میں تمہاری دعائیں خبول کروں گا تو لہذا یہ ندائیں غروبِ آفتاب سے طلوعِ آفتاب تک یہ ندائیں اللہ کی جانب سے ہوتے رہتی ہیں روز اللہ تعالیٰ راہر رات اللہ کی ندائی آتی ہے تیسرے پہر ندائی آتی ہے لیکن شبِ بارات اس لیے شبِ بارات ہے اس لیے یہ بارات اتا کرتی ہے گناہوں سے نجات اتا کرتی ہے کہ اس رات اللہ تعالی مغرب سے ہی آسمان دنیا پر آ کر اپنی شائع نشان اعلان فرماتا ہے تو لہذا اس رات بخشش و مغفرت کی رات ہے اس رات توبہ استغفار کی رات ہے توبہ ایسا عمل ہے جو انسان کو پورے دو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے توبہ جب بالکل آجزی و انکساری گریہ و زاری پورے طریقے سے اللہ کی جانب روجو ہو کر بندہ جب توبہ کرتا ہے تو سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جو توبہ کامل توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے جو جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوئی آج رات کرنے کی ضرورت ہے انکساری آجزی گریہ و زاری لانے کی ضرورت ہے رخت تاری کرنے کی ضرورت ہے آنکھوں کو آسوں سے نم کرنے کی ضرورت ہے اللہ کے خوف میں رونے کی ضرورت ہے اللہ کے خوف میں گریہ و زاری کرنے کی ضرورت ہے آج مسلمان ہر طریقے سے پریشان ہیں ایک وبا ایسی محمد مسلمہ پر چھائی ہوئی ہے یہ وبا ہر وقت انسان کو کہا گیا کہ موت کو یاد کرو موت کو ہمیشہ یاد کرو لوگوں موضہ سامین آج ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ موت گھر سے باہر نکلے تو موت ہماری یاد کر رہی ہے مطافہ کرے تو موت قریب آ رہی ہے لوگوں سے گفتگو کرے تو موت قریب آ رہی ہے ہر وقت ہر آن موت ایسا ہم پر سایہ فرگن ہو گئی ہے کہ ہر ہر وقت موت ہماری تاک میں لگی ہوئی ہے یہ وبا کی شکل میں تو لہذا اس دور میں بھی ہم توبہ نہ کریں تو کب کریں گے اس دور میں بھی ہم غفلت سے بیدار نہ ہوں تو کب ہوں گے اس دور میں بھی سیاہ کار جو غفلت کی زندگی گزری ہوئے اس سے طائب نہ ہوں گے تو کب ہوں گے تو لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ اس دور میں توبہ دلنا کریں اس دور میں موت ہمارے سر پر سایہ فرگن ہو گئی ہے مڈلا رہی ہے ہمارے سر پر تو لہذا آپ تمام جاتے ہیں کہ اس خوف میں لوگ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اس خوف میں مساجد بند ہو گئے ہیں اس خوف میں اللہ کے اولیاء اللہ کے اس خوف میں کعبت اللہ بند ہو گیا ہے سرکارِ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری بن ہو گئی ہے اس سے آگے ہمارے وہ اتنا بڑا عذاب کیا ہوگا کہ مساجد میں ہم سجدہ کرنے کیلئے جا نہیں سک رہے ہیں تو لہذا ہم تمام یہ یہ قیفیت پیدا کریں کہ ہمارے دل سے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے ہم ایسے طائب ہو جائیں ایسے طائب ہو جائیں تو اللہ نے فرمایا کہ توبہ کرو توبت النسو یعنی نصیت والی توبہ ایسی توبہ کہ دوبارہ وہ گناہ کی طرف نہ جاؤ حضرت سید الطائفہ ریسو القوم خاجہ جنیب بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں توبہ ایسا کرو تو تو اس گناہ کو تم بھول جاؤ یعنی جس گناہ سے تم توبہ کرو وہ تمہاری فطرت میں نہ رہے مثلا تم اگر جھوٹ سے توبہ کرو تو جھوٹ تمہاری فطرت سے ختم ہو جائے ایسے طریقے سے توبہ کرو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کا ایسا مشتاق ہوتا ہے ایسا استیاخ رکھتا ہے کہ توبہ کرنے کے لئے بندہ آ جائے سب سے زیادہ استیاخوں سے ہوتا ہے اس کو اس مثال سے بیان کرتے ہیں یہ حدیث پاک بھی ہے سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم پہ ارشاد فرمایا کوئی شخص ریگستان میں چلا جاتا ہے اس کے ساتھ اپنا سازو سامان ہوتا ہے اونٹنی ہوتی ہے اس پر پورا سامان اس کا گزر بسر کا لدان ہوا ہوتا ہے جب وہ ریگستان میں جاتا ہے تھک جاتا ہے لخ و دخ ریگستان میں وہ آرام کیلئے اونٹنی کے سائے میں سو جاتا ہے اس سے گہری نین لگ جاتی ہے جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے تو اس کی اونٹنی سازو سامان کے ساتھ غیب ہے اب وہ لخ و دخ سہرہ میں وہ حیران وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب موت کے سوا کوئی میرا انجام نہیں ہے یہ لخ و دخ سہرہ میں نہ مجھے پانی میں اثر ہے نہ کھانا میں اثر ہے نہ رہنا میں اثر ہے میں کہاں جاؤں بس اونٹنی کو ادھر ادھر ڈھونتا ہوا تھکتا ہے تھکتر لیٹ جاتا ہے اور لیٹ تر یہ تصور میں لیٹ جاتا ہے مولا مجھے موت عطا فرما دے یہ میری آخری لمات ہے میرا کچھ سامان سازو سامان نہیں ہے جب وہ لیٹتا ہے اسے پھر نیند آ جاتی ہے جب بیدار ہوتا ہے حضرت امام غزالی کیمیا سعادت میں بیان فرماتے ہیں جب وہ بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اپنا اونٹ سازو سامان کے ساتھ اس کے سرانے موجود ہیں جب وہ دیکھتے ہی اسے انتہائی جس طریقے سے خوشی ہوتی ہے وہ خوشی کے عالم میں کہتا ہے یعنی الٹھا کہہ دیتا ہے کہتا ہے کہ مولا تو میرا بندہ ہے میں تیرا خدا ہوں میں تیرا رب ہوں خوشی میں الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں اس حد تک وہ خوش ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے کو ایسے وقت جو خوشی ہوتی ہے اس سے کئی گناہ مجھے خوشی بندے کی توبہ سے ہوتی ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اس سے کئی گناہ خوشی مجھے ہوتی ہے تو لہٰذا یہ توبہ کے لمحات ہیں یہ طائب ہونے کے لمحات ہیں ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ کو طائب خوف خدا میں رونے والے کی آنسو اتنے پسند ہیں اتنے پسند ہیں کہ آنسو جب آنکھ سے نکلتے ہیں آنکھ کے جو بال ہوتے ہیں اس میں ہی اٹھتے ہیں تو آنسو ہی اس کے بخشش و مغفرت کا سبب ہو جاتے ہیں سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کہ خیامت کا دن ہے تمام مندے پریشان حال ہیں ایک آگ کی لپیٹ آ رہی ہے ایسی آگ خطرنا خسم کی آگ میری امت کی طرف آ رہی ہے سرکار فرماتے ہیں میں وہ نظارہ دیکھ رہا ہوں اور امت پریشان حال ہے اور امت اس آگ کو واسطے دے رہی ہے کہ تجھے نمازیوں کا نماز کا واسطہ رک جا تجھے روزہ داروں کا روزہ کا واسطہ رک جا وہ آگ تھمتی نہیں ہے تجھے غنی حضرات کے سخاوت کا واسطہ تو رک جا وہ آگ تھمتی نہیں ہے مختلف واسطے امت محمدیہ دیتے رہتے ہیں وہ آگ تھمتی نہیں ہے اس کے بعد حضرت جبریل امین سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک اٹھوری ہوتی ہے سرکار کے بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں پیش کر کے کہتے ہیں کہ ایک اٹھوری میں جو پانی ہے اس آگ پر آپ ڈال دیں تو سرکار اس پانی کے چھیٹے لے کر اس آگ پر جیسی ہی ڈالتے ہیں جو کئی واسطوں سے نہیں رک رہی تھی بس ان چھیٹوں سے وہ رک جاتی ہے ان چھوٹوں سے وہ رک جاتی ہے تو سرکار حضرت جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل یہ کیا پانی تھا جو آگ تھم نہیں رہی تھی کئی واسطے دینے کے بعد بھی تھم نہیں رہی تھی یہ کیا پانی تھا جو ڈالنے کے بعد آگ تھم گئی آگ رک گئی حضرت جبریل فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے خوف میں رونے والے آنکھوں کے آسوں ہیں ہمارے نکلے ہوئے آسوں آپ کو روکا دیتے ہیں سرکار دجہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آگ ایک صحابی رسول جب اللہ کے خوف میں شوخ میں روتے تھے گریہ اوزاری کرتے تھے ان پر رکھت تاری ہوتی تھی ان کے آسوں بہتے تھے جیسے ہی بہتے تھے وہ آسوں کو لے کر اپنے جسبر لگا لیتے تھے ان سے جب وجہ پوچھی گئی تو آپ فرماتے ہیں سرکار کا فرمان ہے جہاں خوف سے رونے والا آسوں لگ جائے وہاں جہنم کی آگ نہیں لگتی وہاں جہنم کی آگ اثر نہیں کرتی اسی لئے میں یہ آسوں کو اپنے ہاتھوں پر وہ چہرے پر مل لیتا ہوں تو یہ آسوں کا مخام ہے جو خوف و شوق سے اللہ کے خوف و شوق سے روتی ہیں لہذا آج ضرورت ہے کہ رکھت تید پیدا کریں دکھاوے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں یہ دکھاوہ یہ ریاکاری یہ شوشل میڈیا پر ایسا ہو گیا ہے لوگ روزہ رہتے ہیں روزے کا اعلان لوگ نماز پڑھتے ہیں نماز کا اعلان لوگ کچھ بھی کریں ہر چیز کا اعلان شوشل میڈیا پر ریاکاری کی کوئی عبادت کتنی بھی کرو خابل خبول ہے ہی نہیں اخلاص والی عبادت اللہ کے لیے کی جانے والی عبادت اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے کی جانے والی عبادت یہ خابل خبول ہے یہ ریاکاری چھوڑ دیں اپنے آپ کو تنہا کر لیں اپنے آپ کو اکیلے میں اللہ کے آگے رکھت پیدا کریں آج بڑے بڑے اوجے اکرام دعائے کر رہے ہیں بڑے بڑے صاحب مخام دعائے کر رہے ہیں ہم جیسے گناہگاروں کی وجہ سے ان کی دعائیں رک جا رہی ہیں ان کی دعائیں خبولیت کے باب اجابت تک نہیں پہنچ رہی ہیں وجہ کے آئے ہم جیسے گناہگار سیاہکار اطراف و اکناف موجود ہیں تو لہذا ہر شخص توبہ کریں ہر شخص طائب ہو جائے ہر شخص گریہ و ذاری کریں رکھت پیدا کریں اپنے آپ کو اکیلے میں توبہ تلہ کریں تو لہذا آج توبہ کرنے کا اہم رات ہے یہ شب بارات جو ہے یہ شب توبہ ہے یہ شب بارات شب توبہ ہے تو لہذا توبہ استغفار کسرت سے کریں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کیلئے ضروری ہے کیونکہ یہ وبا جو چل رہی ہے جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے یہ وبا کی وجہ سے کئی انسان جان بلب ہو گئے کئی انسانوں کی جانیں ختم ہو گئی کئی گھر بار تباہ ہو گئے آج انسان پریشان حال ہے گھر میں بیٹا ہوا ہے روزی روزگار بن ہو چکا ہے ہر شے بن ہو چکی ہے یہ تمام وبا عالمی وبا ہو گئی ہے یہ وبا ایک خطے کی وبا نہیں ہے ایک خطے کی وبا ہوگی تو کوئی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ کسی خطے کا وہ مخام عطا فرماتا ہے تو وہ اولیاء دعا کرنے سے وہ خطے کی وبا وہ خطے کے جو بھی مشکلاتیں آسان ہوتے ہیں لیکن یہ عالمی وبا ہو گئی ہے اب ضرورت ہے وہ عالمین کے رحمت رحمت للعالمین کو راضی کرنے کی ضرورت ہے آج ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم رحمت للعالمین کو راضی کریں ہم اپنے اکابرین کے ذریعے اپنے اجداد کے ذریعے ان کی بارگاہ میں معروضہ رکھیں اور سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کیلئے مختلف طریقہ کار اختیار کریں اور سرکار راضی ہو جائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْاَنَّهُمِ ظَلَمُ وَأَنفِسَهُمْ جَعُوكُ کہ جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو میں نے توبہ کی بات کی جب تم اپنے نفسوں پر ظلم کرو تو جاؤ کا نبی کی بارگاہ میں جاؤ جب نبی کی تم بارگاہ میں جاؤ گے تو فَاسْتَغْفُرُ اللَّهُ وہاں پر جب اللہ سے استغفار کرو گے تو وَاسْتَغْفُرُهُمْ رَلَهُمْ الرَّسُولُ تمہاری استغفار کی سفارش نبی اللہ کی بارگاہ میں کریں گے ضروری ہے کہ نبی کی بارگاہ میں پہلے جائیں نبی کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہی تمہاری استغفار نبی کی بارگاہ میں جب پیش ہوگی نبی اللہ کی بارگاہ میں تمہاری استغفار پیش کریں گے تمہاری بخشش و مغفرت کیلئے دعا کریں گے تو جب ہی اللہ تعالی لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَعَبُ الرَّحِيمًا تو تم پاؤ گے اللہ کو توبہ خبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا تو لہذا نبی کی بارگاہ ہی ایسی بارگاہ ہے آج فی زمانہ رحمت للعالمین کے بارگاہ میں رجوع ہونے کی ضرورت ہے آج فی زمانہ رحمت للعالمین کے بارگاہ سے رجوع ہونے کے طریقہ کار تلاش کرنے کی ضرورت ہے کس طرح آخہ راضی ہوتے ہیں کس طرح آخہ راضی ہوتے ہیں آخہ اپنی امت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کس طرح آخہ جو ہے ہماری طرف نگاہ رحمت فرماتے ہیں تو لہذا آج ضرورت ہے خران پاک ارشاد فرماتا ہے جب تم گناہوں کے ذریعے اپنے نفسوں پر نفوس پر ظلم کرو تو نبی کی بارگاہ میں جاؤ اور وہاں پر استغفار کرو اور نبی تلہری بخشش و مغفرت تمہاری استغفار کی سفارش اللہ کی بارگاہ میں کریں گے جب ہی اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ کو تم توبہ خبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے تو لہذا آج ضروری ہے کہ نبی کی بارگاہ میں ہم جائیں تو نبی کی بارگاہ میں جانے کیلئے آج یہ زمانے میں ہم نبی کی بارگاہ میں کیسے جائیں نبی کا تخرب کیسے حاصل کریں تو لہذا ایک طریقہ یہ ہے کہ نبی کی نائبین کی بارگاہ میں جائیں نبی کے نائبین کی بارگاہ میں جائیں ہر خطے میں نبی کے نائبین موجود ہیں ہر خطے میں اولیاء اللہ جو ہے یہ نائب رسول ہوا کرتے ہیں جب وضو سے جو کام ہوتا ہے وہی تیمم سے ہوا کرتا ہے تو لہٰذا یہ نائب رسول جو ہے جب نبی کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے امت کی امت کے پریشانیوں کی امت پر جو آج یہ وبا کا عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کی یہ اولیاء اللہ نبی کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے تو نبی ضرور با ضرور اللہ کی بارگاہ میں امت کی بخشش اور مغفرت کی دعا کریں گے امت کی پریشانیوں سے نجات کی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس امت کو بخشش توبہ بھی عطا فرمائے اس کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور اس پر رحم بھی فرمائے گا اس پر رحم بھی فرمائے گا آج ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جن جن کی اولادیں جو جو اولیاء اللہ کی اولادوں سے ہیں وہ وہ اپنے اجداد سے رجوع ہو جائیں اور رجوع ہو کر ان سے ارز کریں کہ آپ اپنے اپنے اجداد میں اگر جنیدی ہوں تو میں اپنے جد سے رجوع ہو کر کہوں کہ آپ اپنے جد حضرت جنید کی بارگاہ میں ارز کریں وہ جنید ہمیشہ کچری مصطفیٰ پر جانا آنا ان کا ہوتا ہے اگر آپ چشتی ہیں تو وہ اپنے جد غریب نماز سے رجوع ہو کر کہیں ان کا جانا آنا ہمیشہ کچری مصطفیٰ میں ہوتا ہے اگر آپ خادری ہیں تو آپ اپنے جت سے رجوع کر کہیں کہ آپ غوث پاک کی بارگاہ میں دعا کریں غوث پاک کی بارگاہ میں ارز کریں غوث پاک کا آنا جانا ہمیشہ کچری مصطفیٰ میں ہوتا ہے آپ اگر نظامی ہیں تو حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں رجوع ہونے کے لئے اپنے جت سے کہیں تو وہاں نظام الدین اولیاء کا ہمیشہ کچری مصطفیٰ میں جانا آنا ہوتا ہے جن اولیاء کا ہمیشہ کچھر یہ مصطفیٰ میں جانا آنا ہوتا ہے یہ بندوں کے مشکلات کو سرکار کے بارگاہ تک پہنچائیں گے سرکار اللہ کی بارگاہ میں جب امت کی فریاد پیش کریں گے ضرور با ضرور اس مسئلے کا ہل ہوگا ضرور با ضرور امت کو بخشش و مقفرت عطا ہوگی تو لہذا آج میں معدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو جو اولیاء اللہ کی بارگاہوں کے اولاد ہیں وہ اولاد اپنے اپنے اجداد سے رجوع ہو اپنے اپنے اجداد سے رجوع ہو کر ان سے کہیں کہ اپنے اپنے اجداد سے یہ سفارش کریں امت کی پریشانیوں کی جب وہ کچھری مصطفیٰ میں رجوع ہو کر سرکار کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچائیں گے ضرور با ضرور اس مسئلے کا ہل ہوگا سرکار نگاہ کرم جب فرمائیں گے ضرور با ضرور مسئلے کا ہل ہوگا اور دوسری بات دوسرا طریقہ یہ ہے کہ امت کسرہ سے درود پاک کا نظام عام کر دے کسرہ سے درود پاک پڑتا جائے پڑتے جائے پڑتے جائے ہر گھر محفیل درود پاک بن جائے ہر گھر میں محفیل درود پاک کی مجانی سجائی جائے ہر گھر سرکار فلماتے جو درود پڑتا ہے میرے قریب براہ راست آ جاتا ہے میرے قریب براہ راست آ جاتا ہے یہ طریقہ ایسا مجرد طریقہ ہے کہ ہر امت گریہ اوزاری سے رکھت سے سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے ذریعے ایسا رجوع ہوتے جائے رجوع ہوتے جائے کسرف سے درود پاک پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور سرکار جب توجہ فرما لیں گے ضرور سرکار کی توجہ سے یہ وبا کیا ایسے کئی وبایں ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ رحمت کا نزول ہوگا سرکار کی توجہات ہوں گے تو ضرور با ضرور امت یہ پریشانیوں سے نجات حاصل کریں گی درود پڑھیں درود ایسا مجرم نسخہ ہے کہ اس سے ہر خسم کی وبایں ختم ہوتی ہیں اور ایک مشہور اولیاء اللہ کا بھی خول ہے میں نے فی الوقت والی کا وہ نام نہیں آرہا ذہن میں نہیں آرہا فرماتے ہیں جب وبایں آ جائیں تو سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسرہ سے درود پاک پڑھیں کسرہ سے درود پاک پڑھیں ہر شخص ہر امتی ہر امت مسلمہ آپ نے اوپر لازم کر لیں کیونکہ آپ گھروں میں بیٹے ہوئے ہیں فرصت کے اوقات میں ہیں اور نماز فرائض ادا کریں نماز فرائض کے بعد کسرہ سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں چند میں درود پاک آخری میں جو ہے چند درود پاک کا بارے میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کروں گا درود پاک کے بارے میں آیا ہے کہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے تو سرکار دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم آج اتفاق سے دیکھیں آج شبہ بیراج بھی ہے اور شبہ جمعہ بھی ہے شبہ بارات بھی ہے اور شبہ جمعہ بھی ہے اور جمعہ کی رات کے بارے میں آیا ہے کہ چاندی کی تخت اور سونے کے خلم لکھ کر فرشتے گردش کرتے رہتے ہیں گست کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں جہاں درود پڑھا جا رہا ہے وہ درود کی مجالس میں وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور وہ فرشتے وہ درود کو لے کر براہ رات سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور سرکار یہ بھی اشارت فرماتے ہیں جو شبہ جمعہ درود پڑھتا ہے وہ درود کو میں خود سنتا ہوں سبحان اللہ اگر آج کی رات پورے محبت سے پورے انہماک سے پورے اپنے تنم من خلب کو سرکار کی بارگاہ میں رجوع کر کے آج کی رات اگر ہم درودوں کی کسرت کریں سرکار توجہ فرما دیں اور سرکار ہمارے حال سے واقف ہیں اس حال پر اس حال سے نجات کیلئے دست دعا دراز فرما لیں تو بے شک بے شک بلا کسی شک کے انشاءاللہ یہ وبا سے انسانیت کو نجات حاصل ہو جائے گی آج کسرت سے درود پاک پڑھیں کسرت سے درود پاک پڑھیں ایک درود جس کو درودوں کا تاج کہا جاتا ہے جس کو تمام درودوں کا تاج کہا جاتا ہے وہ درود درود تاج ہے جس میں سرکار کی ایک صفت بیان کی گئی ہے کہ دعا فی البلائی والا وبائی کہ سرکار وبا اور بلا کے دفع کرنے والی ذات ہیں دعا فی البلائی والا وبائی والقاحتی والمرضی والعلم اور ہر خسم کے مرض ہر اور خسم کے غم کو دفع کرنا سرکار کی شانوں میں سے ایک شان ہے تو لہٰذا یہ درود پاک آپ صرف ایک مرتبہ اس کی تلاوت کریں اور جو یہ صفت سرکار کی ہے دعا فی البلائی والا وبائی والقاحتی والمرضی والعلم اس کو جو ہے سرکار کی اسم ببارک کے مطابق بانو مرتبہ اس کی تقرار کریں تقرار کر کے آخری میں جب درود پاک مکمل ہو جائے تو سرکار کی بارگاہ میں رجوع ہو کر دعا فرمائیں رکھت سے گریہ وزاری سے دعا کریں یہ ایک عمل کریں اور ساتھ میں آج جو آیا ہے میں آخری علمات میں آ چکا ہوں آج کی رات کے بارے میں سور دخان میں جس کا ذکر ہے کہ حامیم والکتاب المبین جو حامیم جو ہے یہ حامیم حرف مقتعات میں سے ہے حرف مقتعات جو ہے قرآن پاک میں انتیس مقامات پر آئیں انتیس مقامات کے ابتدا میں حرف مقتعات سے سورے شروع ہوئے ہیں یہ تمام جو ہے حرف مقتعات ہیں جن کا علم اللہ اور رسول کو ہے لیکن حامیم جو ہے انتیس سوروں میں سات سوروں سے شروع میں آیا ہے سات سوروں کے شروع میں حامیم آیا ہے اور حامیم کے مطالق مدراندین صوف اکرام نے اشارت فرمایا اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ آج کی رات کا بھی جو ذکر ہے سور دخان میں اس کی شروعات بھی حامیم سے ہوتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا مغز ہوتا ہے ہر چیز کا نچوڑ ہوتا ہے حوامیم جو ہے خوران پاک کا نچوڑ وہ مغز ہے یعنی حامیم خوران پاک کا مغز وہ نچوڑ ہے اور آپ دوسرے صحابی دوسرے صوفیہ اکرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں حامیم جو ہے اسم آزم ہے حامیم جو ہے اسم آزم ہے اور صحابی اکرام نے جو ہے حامیم پہ اس لئے زور دے رہا ہوں کہ اس سے متعلق ایک مجرب وظیفہ میں آج کی رات آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ہم تمام یہ مجرب وظیفہ پڑھیں گے یہ ایسا حصار ہے کہ حضرت عزب البحر میں حامیم سات مرتبہ آتا ہے یہ حصار ہے جب آپ کہیں بھی نکلیں اتفاق جب جانا ہو کسی مقام پر تو آپ اس قسم کا بھی حصار کر کے جا سکتے ہیں کہ حامیم پھر باہر طرف حامیم پڑھ کر پھوگ لیں پھر اوپر کی طرف حامیم پڑھ کر پھوگ لیں پھر نیچے کی طرف پھر سامنے پھر پیچھے پھر ایک مرتبہ حامیم کے طرف دونوں ہاتھوں پر پھوگ کر پورے جسم پر پھیر لیں اس سے ایک حامیم کا مضبوط حصار ہو جائے گا نہ کسی خسم کو وبا کا آپ پر حملہ ہوگا نہ کسی خسم کی بلا کا آپ پر حملہ ہوگا نہ کسی خسم کی بیماریوں مشکلات کا آپ پر حملہ ہوگا تو لہذا بلکل آسان عمل ہے سات مرتبہ آپ کو حامیم پڑھنا ہے سیدھے طرف بائیں طرف اوپر نیچے سامنے پیچھے پیچھے اشارے سے اس طریقے سے پوچھ کے بعد میں ساتویں مرتبہ ہاتھ پر دم کر کر آپ پورے جسم پر اس کو پھیر لینا ہے تو لہذا حامیم کے بارے میں آیا ہے کہ یہ ہا سے مراد جو ہے یہ حامد ہے یہاں حامیم میں اللہ کی حمد بھی ہے حامیم میں سرگار کی اناد بھی ہے حامیم میں دوا بھی ہے حامیم میں دعا بھی ہے یہ حامیم کو آپ سمجھتے جائے بڑی تفصیل ہے میں اختصارت یہاں پر پیش کروں گا حامیم کی ہا سے مراد حامید ہے یہ سرکار کی صفت ہے اللہ کی حمد کرنے کا حق کسی ذات نے ادا کیا ہے تو آخا سرکار دجان صلی اللہ نے ادا کیا ہے اور میم سے مراد محمود ہے یہ سرکار کی صفت ہے یہ بھی سرکار کی صفت ہے یعنی حامید اللہ کا حمد کرنے والی ذات کو حامید کہا جاتا ہے محمود اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی حمد انتہا سے زیادہ کی جائے یعنی اللہ نے جس ذات کی حمد کی ہے تعریف کی ہے وہ ذات آخا کی ذات ہے وہ ذات محمود ہے وہ ذات محمود ہے لہذا حا سے مراد حامید حا سے مراد حامید ہے میم سے مراد محمود ہے اور دوسری جگہ آتا ہے یہ تفسیر الرول بیان میں حضرت عزت امیل حقیر امتلالی نے بڑی تفسیر کے حرف مخاطعات پر بحث کی ہے حرف مخاطعات پر اکثر مفسرین اکثر مترجمین یہ کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ اس کا علم اللہ و رسول کو ہے یہاں اللہ و رسول جس کو علم فرما دے جس کو علم عطا فرما دے ان پر علم کے ایسے سرچسپیں کھل جاتے ہیں ایسے انعیتیں ہوتی ہیں کہ وہ راز وہ چھپے ہوئے رموز انہیں عطا کیا جاتے ہیں وہ بندوں تک ایک مبہم شکل میں ایک پوشیدہ شکل میں وہ پہنچا دیتے ہیں یہاں پر حا سے مراد حنان ہے حا سے مراد حنان ہے اور میم سے مراد منان ہے حنان و منان اللہ کی ایسی صفت ہے یہ اگر حنان و منان کا درجمہ سن لے تو شبہ بارات کا پورا خلاصہ یہاں پر آ جائے گا حنان سے مراد ایسی ذات جو بندوں کو ایسے بندوں کو تلاش کرتی ہے جو بندے مولا سے غفلت میں ہیں وہ بندوں کو تلاش کرنے والی ذات حنان ذات ہے آج کی راج بھی اللہ تعالیٰ ندائیں دے رہا ہے لیکن لوگ کئی لوگ کئی مخلوق غفلت میں ہیں وہ ندائوں کو سن نہیں رہے ہیں غفل ہیں لیکن مولا حنان ہے وہ ندائیں دیتے رہتا ہے وہ ندائیں دیتے رہتا ہے دے رہا ہے تو لہذا جب حنان کی ندائ کوئی سن لیتا ہے حنان کی ندائ کوئی سن لیتا ہے صفت منانیت وہاں ظاہر ہوتی ہے صفت منانیت وہاں ظاہر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے کہ منان ایسی صفت ہے جو خوب عطا و رحمت کے دروازے کھلنے والی ذات ہیں خود منان وہ ذات ہے جو خوب عطا و رحمت کے دروازے کھلتی ہیں تو لہذا حامیم سے مراد حنان و منان ہے حنان و منان ایسے اسم ہے اس کی تفسیر کی جائے اس کی تشریح کی جائے تو بات بڑھ جائے گی ایسے اسم ہے کہ حنان و منان اسم کے تلاوت کرنے والے کے لیے جبریل خود جا کر مولا کی بارگاہ میں بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں لہذا حامیم سے مراد حنان و منان ہے اور آگے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہاں پر بیان کی جاری ہے حاسِ مراد حامی ہے حاسِ مراد حامی ہے مددگار مدد فرمینا والی ذات وہ ذات سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور آگے میم سے مراد مالک ہے میم سے مراد مالک ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی ملکیت سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ ہوں مالک کیا حبیب نہیں محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تو لہذا جو عطایں اللہ کی بارگاہ سے ہوتی ہے وہ تقسیم سرکار کی بارگاہ سے ہوتی ہے وہ مالک ہیں تو لہذا یہاں پر حاسِ مراد حامی ہے میم سے مراد مالک ہے اور یہ جو ہے حضرت شیخ عبدالعزیز دخاخ نے یہ تشریف بیان فرمائی ہے یہ عبدالعزیز دخاخ کی اس تشریف پر کسی نے اعتراض کیا کہ ہاں سے مراد حامی اور میم سے مراد مالک کیسے ہوں گے تو حضرت عبدالعزیز دخاخ فرماتے ہیں جن کی تعریف میں میں بیان کر رہا ہوں تم خود ان سے سننا چاہتے ہو سرکار ہے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے سننا چاہتے ہو تو انہوں نے کہا بے شک اگر وہ سنا دے تو کیا بات ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کر ایسے لے جاتے ہیں انہیں کچری مصطفیٰ میں پہنچا دیتے ہیں اور کہتے ہیں سرکار میں نے جو حامیم کی وضاحت بیان کی ہے انہیں یہ اعتراض ہوتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں عبدالعزیز دخاخ نے جو وضاحت کی ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ سرکار حامی ہیں سرکار حامی ہیں اور سرکار مالک ہیں اور بعد میں عبدالعزیز محدیس دہلویر امدلالے نے کہا کہ حامیم سے مراد حا سے مراد حیات ہے حا سے مراد حیات ہے کس کی حیات سرکار دجان صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے سرکار کی حیات مبارکہ ہے میم سے مراد کس کی حیات بیان کی جاری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہے حامیم سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی خسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی خسم والقرآن المبین آگے اس قرآن کی خسم اس روشن خران کی ختم تو لہذا اللہ تعالیٰ ختم ارشاد فرما کر بعد میں اس لیل مبارکہ کا ذکر فرما رہا ہے اس شبع بارات کا ذکر فرما رہا ہے تو لہذا حامیم سے مراد حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو لہذا اس کو جو ہے اس میں آزم کہا گیا اس میں آزم کہا گیا تو لہذا جب جنگ خندق کا موقع ہوا جنگ خندق اور جنگ بدر یہ اسلام کے ایسے انخلابی جنگ ہیں جس میں بہت مشکلات کا سامنا سرکار دجانسل کے صحابہ کو ہوا جب جنگ خندق جنگ بدر میں تو سرکار خود سربا سجود ہو جاتے ہیں اور یا حیو یا قیوم کا وظیفہ علابتے ہیں ذکر کرتے ہیں یہاں پر حضرت سرکار جنگ خندق کے موقع پر صحابہ کو بلا کر کہتے ہیں حضرت ابوکر صدیق کو بلا کر کہتے ہیں کہ میرے صحابہ سے کہو کہ وہ ان کلمات کو کسرت سے پڑھیں حامیم لا تنظرون حامیم لا تنظرون ان کلمات کو کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ فتح و نسرت انہیں حاصل ہوگی انشاءاللہ فتح و نسرت انہیں حاصل ہوگی تو لہذا حامیم لا تنظرون یہ ایسے کلمات ہیں کہ ایک قسم کا آپ پر ایک حسار آپ پر چڑھ جائے گا تو لہذا آپ تمام سامعین سے گزارش ہیں کہ آپ تمام سامعین یہ کلمات روزانہ حامیم لا تنظرون حامیم لا تنظرون یہ کلمات صبح تین سو تیرہ مرتبہ اور شان تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ ہر خسم کی وبا بلا سے اللہ تعالیٰ کی افادت فرمائے گا میں نے حامیم کی یہاں پر وضاعت اس لیے فرمائی اس لیے کی کہ ہمیں اس کی اہمیت و افادیت سمجھ میں آ جائیں جب یہ کلمات آپ پڑھیں گے آج کی رات حامیم لا تنظرون کے عداد کے مطابق چار سو پچیسی مرتبہ آج کی رات ہم ورد کر لیں گے اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ وبا کا جو سلسلہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بے شک انشاءاللہ درود پاک کی قسرت سے توبہ استغفار کی قسرت سے انشاءاللہ یہ وبا ختم ہو جائے گی اور حامیم لا تنظرون آپ ہمیشہ زندگی بھر اس کا وظیفہ رکھیں اب وبا کا ماحول چل رہا ہے اسی لئے صبح شام پڑھیں اور دوسرے وقت آپ چاہے تو صرف اکتانیس مرتبہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہر خسم کے وبا بلا سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا تو لہٰذا یہ حامیم لا تنظرون ایک وظیفہ ہو گیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس رات کے وظائف کے ذکر میں ارشاعت فرمایا حضرت امام علی کرم لوگو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ارشاعت فرماتے ہیں کہ یہ رات آپ کو پوچھا گیا کہ آپ یہ رات کیسے گزارتے ہیں تو آپ نے ارشاعت فرمایا میں اس رات کے تین حصے کر لیتا ہوں اس رات کے تین حصے کر لیتا ہوں پہلے حصے میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے حکم کے تعمیل میں میں اپنے نانا جان پر درود پڑتا ہوں اس رات کے پہلے حصے میں میں اپنے نانا جان پر درود پڑتا ہوں تو لہذا میں درود کے زمن میں درود ناریہ ایک درود ہے جو بہت ہی مجرب درود ہے درود ناریہ اور دوسرا درود پیرانے پیر روشنزمیر غوث آزم دستگیر کا درود ہے درود اکسیر آزم درود اکسیر آزم اکسیر کہا جاتا ہے جو دوسری دھات کو سونے میں تبدیل کر دے تو لہذا ہماری قیفیت تبدیل کرنے والا درود درود اکسیر آزم ہے اس درود کی قیفیت یہ ہے کہ اس میں درود کے سو سیغے ہیں اور سو سیغوں کے ساتھ یہ درود میں سو دعائیں ہیں پیرانے پیر روشنزمیر غوث آزم دستگیر نے اس میں ایسا درود مرتب فرمایا کہ اس میں درود بھی ہے دعا بھی ہے درود بھی ہے دعا بھی ہے تو لہذا یہ جب آپ پورا درود پڑھ لیں گے تو آپ کا سو مرتبہ درود پڑھنا ہو جائے گا اور سو دعائیں کرنا ہو جائے گا سو خسم کے دعائیں کرنا ہو جائے گا اور دوسرا اور ایک درود ہے درود خبرستان درود کا نامی درود خبرستان حضرت عالم فقری رحمت اللہ علیہ نے رکھا ہے اس ضرورت کی قیفیت یہ ہے کہ یہ رات جو ہے عیسال سواب بھی کیا جاتا ہے سمانہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ سے رجوع ہونے کے طریقہ کار تلاش کرنے کی ضرورت ہے کس طرح ہر آگے یہ رات جو ہے عیسال سواب بھی کیا جاتا ہے موسیقی 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 میں دیکھا کہ جنت کے دروازے کھلے ہیں اور پہلے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات جو رکو کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہو جلدہ اس کی بخشش فرماتے گا دوسرے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو شخص کے لیے جو آج کی رات سجدہ کرے گا تیسرے جنت کے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو شخص کے لیے جس نے آج کی رات اللہ سے دعا کی چہتے دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ آج کی رات خوشخبری ہو شخص کے لیے جس نے آج کی رات اللہ کا ذکر کیا پانچویں دروازے پر ایک فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو شخص کے لیے جس نے اللہ کے خوف سے اپنے آنکھ میں حصول آئے ایک اور دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے کہ خوشخبری ہو شخص کے لیے جس نے اللہ سے سوال کیا اور اللہ نے اس کے سوال کو پورا کیا تو اس حدیث شریف سے آپ اندازہ لگائیے